بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب میرے ساتھ تحریک انصاف کے ایک اور کمیٹی کے اہم میمبر لیگل ایکسپرٹ شویب شاہین صاحب موجود ہے آپ کو پتہ بڑی دلیل سے بڑی تفصیل سے جامع انداز سے یہ تمام سوالات کے جواب بھی دیں گے آج پاکستان کی تاریخ ہے بڑا نوخہ ریکارڈ لگا جو دنیا کی تاریخ میں ایک نوخہ ریکارڈ ہے کہ ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونا یہ لفظ مسترد اب پاکستان کی اردو ڈکشنری میں شاید سب سے مقبول لفظ بن گیا اور مزے کی بات ہے کہ تمام کے تمام مسترد ہونے والے جماعت تحریک انصاف سے باقی تیرہ سیاسی جماعتوں میں ایک امیدوار بھی نامزدگی اس کی مسترد نہیں ہوئی اس وقت اسلامباد میں حتمی امیدواروں کی لسٹ جاری نہیں کرے ریٹرننگ افسران نے دفتروں کی دروازے بند کی ہے میں واضح طور پر سیلیکشن کی منڈی لگی ہوئی اندر ریٹرننگ افسران کے اگر آپ فیصلے صرف پڑھ لیں تو ہائی کورٹ میں یہ دو منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے میں نے کچھ دیکھے بڑے عجیب و غریب لگتا ہے قاضی فائض صاحب کا یہ الیکشن ہے لوگ حضرت عیسیٰ کا دنیا انتظار کر رہے ہیں قوم پاکستان کی فائض عیسیٰ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں صاحب شفاق الیکشن کے ادارے پر ڈاٹ فافن اب یہ کیا کرتے ہیں دیکھنا یہ دنیا کے سامنے تجویز کرنے دا تائید کرنے دا کو جس طرح ہوا کیا گیا اور ریٹرننگ افسران مو دیکھ رہے تھے لگتا ہے نولی کو تخت پنجاب پر بٹھانے کے لیے پورے نظام کو دعو پر لگایا جا رہا ہے لیکن میاں صاحب کے ہم مہنجو دڑوں پر آ کر حکمرانی کریں گے پورا پنڈ بھی مر جائے کہتے ہیں شریفوں کا منڈا نہیں بنے گا یہ زفا عوام کہہ رہی ہے عثمان بزدار صاحب کے کاغذات تین سال پروپاگنڈا کیا آج ان کے بھی سب سے پہلے منظور ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ریٹرنگ افسرات ان کے سامنے جو ڈاکومنٹ جمع کروا رہے ہیں یہ بھی آ چکی ہیں سامنے اور نوازشیر صاحب جو مطلوب مریم نواز مطلوب ہونے کے باوجود کاغذات منظور لندن معاہدے کی شر خان کو الیکشن سے باہر رکھنا تھا نوازشیر صاحب کی آج بظاہر پوری کر دی پوری دنیا کی علمی اخبارات میں آج پاکستان کا یقین کریں مزاق اڑایا جا رہا ہے اب ترکی کے اخبارات دیکھیں امریکہ کے دیکھیں ہندوستان کے ٹی وی چینلز کے ٹاک شو دیکھیں افسوس ہوتا ہے یہ تین اہم تاریخیں ہیں اب گیارہ جنوی تیرہ جنوی اور آٹھ پوری اب تمام امیدواروں کو الیکشن میں دوبارہ لانے کی جگہ کیا ورکر آئیں گے خان صاحب نے تو کہا پہلی دوسری تیسری چوائیس کے لوگوں بھی بات کی اور سپریم کورٹ میں سکھ پچیس آپ کو پتا ہے جو اس وقت نوازشی صاحب کی جنرلی کے کیسز ہیں وہ بھی دو جنوی کو شروع ہو رہے ہیں اور کاغذات ان کے اس وقت منظور ہیں تحریک انصاف کے بس کیا آپشن ہے عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے تحریک انصاف میدان تو کھلا نہیں چھوڑے گی ڈٹ کر لڑے گی اب شویب شاہین صاحب نے آج بلوچ لوگوں کا پیغام بھی خان کا پہنچایا ہے کیس لڑنے جا رہے ہیں نوجوان بچیوں کا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے یہ بھی بات کریں گے شویب صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے صاحب یہ دنیا میں جو نوکھا ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا ایک ہی دن میں ستر بلکہ نوے فیصد کاغذاتِ نمزدگی مسترد ہوگے بیریسٹر گور نے بھی کہا تھا عمیر نیازی نے بھی بات کی آپ لوگوں کو توقع بھی تھی خان صاحب بھی جانتے تھے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا ایکشن پلین کیا لا عمل بنایا ہوا تھا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور ریاست پاکستان کے شہری کے آج ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں آج جس انداز سے جو منڈی بازار منڈی لگائی ہے انہوں نے جمع بازار لگایا ہے نومینیشن فارمز ریجیکٹ کرنے کے پی ٹی آئی کے لیڈرز اور برکرز کے یہ بہت زیادتی ہے یہ ملک کی اکائیوں کو دوڑنے کے مترادف ہے یہ ملک کی جڑے کھوکلی کرنے کا مترادف ہے یہ ریاست پاکستان کے اوپر اٹیک ہے یہ پچھلے سات آٹھ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے یعنی نومینیشن فارمز چھیننے سے لے کر لوگوں کو احوا کرنے تک تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اٹھانا غائب کرنا احوا کرنا اور جس انداز سے پنجاب پولیس استعمال ہوئی ہے اور جس طرح پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکٹری استعمال ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں ہوا ہے پھر ریٹرنگ آفیسر جس طرح استعمال ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ چھوڑے دنیا کے تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا یہ آپ کو جمہور کشمیر مقبوضہ میں یہ کچھ نہیں ملے گا جو کچھ یہاں ہوا ہے یہ جب آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کریں گے جب جمہوریت آئین اور قانون کی بات کریں گے پوری دنیا میں آپ کا وہ تماشا لگائیں گے اور آپ کے ساتھ وہ آپ کا بدن و ماداغ پہلے سے کافی عرصے سے جاری ہے لیکن پچھلے جو ہفتے دس دن سے ہوا ہے وہ آپ کے سامنے لاکے رکھ دیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا یہ تو بہت بڑی بدغسمتی کی بات ہے اور سیونٹی سیون میں صرف نو حلقوں پہ اس طرح کا فراڈ کیا تھا ظلفکارلے بھٹو کی پارٹی نے اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ نہ مارشلاللہ کے زمانے میں ہم نے کبھی دیکھا نہ پاکستان میں دیکھا نہ دنیا میں دیکھا جمہوریت کا تماشا آئین کو پاؤں تلے روند ڈالنا سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کو جو لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے فیصلے آ چکے ہیں ان کو سٹسائٹ کر دینا اور الیکشن کمیشن اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کرنا اور آنکھیں اور کان بند رکھنا یہ سب آگ بھی آنکھوں کے سامنے ہیں ڈسکا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک الیکشن کے بارے میں مشکوک کچھ حلقوں کے بارے میں بات ہوئی کہ جی بیس پولنگ سٹیشن میں پرابلم ہے انہوں نے نہ صرف سارا الیکشن سٹسائٹ کیا وہ جو ملوث تھے ان کے خلاف ڈسپری ایکشن لیا الیکشن کمیشن نے اور فی آ نے درس کرائی اور میں نے یہی باتیں ان کو دہرائیں تھی پچھلے بائیس تاریخ کو لیکن اس کے باوجود جو تک نہیں رینگی الیکشن کمیشن کیا بلکہ ان کے پاس اس فری اڈ فیر الیکشن کرانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن ہمارے انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف اپیلیں کرنا نظر ثانی پٹیشنیں کرنا ایک آر او کو ہٹایا ہے اس کے خلاف اپیل سپری کورٹ میں لے آنا باقی سب کچھ ان کے پاس ٹائم موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ماحول کریئٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب سپری کورٹ میں جائیں یا ہی کورٹ میں جائیں تو کہیں جی اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے ہم تو ایسا ہی کرائیں گے اور اگر آپ نے نہیں کرانا تو ٹھیک ہے آپ اس کو تاریخ دے دیں یا اس پیسٹے دے دیں تاکہ الیکشن ہی ملتبی ہو جائے یہ ان کو اپنی شیعہ سے فاش نظر آ رہی ہے بلے کے نشان کے ہوتے ہوئے انہوں نے نظر بھی نہیں آنا یہی وجہ ہے کہ ان کو بڑی چیفیں اٹھی تھی کل پر سو آپ نے دیکھا لیکن جو کچھ آج ڈراما اور واردات کرائی ہے اس کی بہرحال جتنی مضمت کی جائے کم ہے بطور پاکستانی ہمارے سر شرم سے جھگ گئے ہیں بلکہ صحیح الیکشن منسوخ کروانے کا منصوبہ یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اس کے ساتھ ساتھ شویبے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ابھی اب آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ دس بارہ دنوں میں یہ آپ معاملات ٹھیک کر سکیں سپریم کورٹ میں جا کے ساری اور یہ جو جتنی غدر مچائی ہے انہوں نے کیا اس کا بھی ریکارڈ آپ نے سارا سپریم کورٹ کے لئے اکٹھا کیا ہوئے دیکھیں سپریم کورٹ کے لئے تو ذہر ایک کھٹا آج سے شروع کر دیں گے ویسے ایک کھٹا کیا ہوا بھی ہے جو نومنیشن فارمز کے حوالے سے جو کچھ کرتے رہے ہیں لیکن جو آج کیا ہے وہ تو پھر چیلنج ہو سکتا ہے نا ہائی کورٹوں میں اپیل کی صورت میں جو الیکشن ٹیبنلز بنائے ہیں الیکشن کمیشن نے لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پہ تو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے قاضی فائصہ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ منا تھا ہمارے اوپر اتراز یہ تھا کہ نہیں ایسے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز پہ آپ نے اتراز کیوں کیا چلیں جی ہم نے اتراز غلطی ہو گئی ہم سے لیکن ہم الیکشن کو تو ڈیریل نہیں کرانا چاہتے تھے لیکن اب آپ بتا دیں آپ کے ریٹرننگ آفیسرز نے کمال جو کچھ کیا ہے ان کا بھی تو پھر جواب سپریم کورٹ کو دینا ہے نا اس کی ذمہ داری پھر سپریم کورٹ کو اٹھانی پڑے گی کہ اگر آپ اس کو فری اینڈ فیر الیکشن کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کرا لیں لیکن اگر نہیں کہتے تو آپ ادلیہ سے ریٹرننگ آفیسرز دیں اور اس کو انشور کرائیں کہ وہ الیکشن کمیشن جس کی بڑی آپ تعریف کر رہے تھے جو جس طرح وہ بائست ہے اور جس طرح تاثب کی بنیاد پر جو وہ فیصلے کر رہا ہے ان کے پھر فیصلوں کو بھی آپ کل ادم قرار دیں کانسٹیوشن وہ آپ کرائیں اور اگر نہیں کرائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کو اپنی ذمہ داری میرا خالے لینی پڑے گی اور یہ بدنما داغ یہ تمام اداروں کے چہروں پہ لکھا جا چکا ہے بے کسی اچھا یہ بتائیں شویبی ابھی جو آپ کے الیکٹیبلز ہیں بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہیں جتنے نام دیکھیں انہوں نے سارے مسترد کیے ہیں خان صاحب کے پاس سات سو امیدواروں کی لسٹ تھی جو بیرسٹر گورٹ لے کر گئے تو آپ لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ سات سو امیدوار ہیں چوبیس سو چونتیس لوگ تھے اس کا تو تقریباً یہ سیونٹی فائی پرسنٹ نکال بھی تھے تو سات سو آپ کے پاس لوگ پکے ہیں تو اس وقت کیا عام برکر کو بھی آپ اس وقت اپنا جب انتخابی نشان یا اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکٹیبلز یا ان ہیوی ویٹس کی اس طرح ضرورت نہیں ہے جس طرح ماضی میں تھی برکر بھی جی جائے گا دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہیوی ویٹس کی ضرورت نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک لیڈر ہے جس نے ماریں کھائی ہیں جس نے قربانیاں دی ہیں جو ایک اسٹیبلشٹ پبلک کے ساتھ فگر ہے ہم اس کی نومنیشن کی ریجیکشن کو کیوں نہ چیلنج کریں اور یہ کیوں کوئی اجازت دے دیں کہ وہ جو چاہے کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس بات کا کیا اعتبار ہوگا کہ آگے یہ ان لوگوں کو اٹھانا شروع نہیں کریں گے اور آج وکیلوں کو بھی پچھلے ایک ہفتے سے گرفتاریاں کر رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں ان کے ساتھ اشدد کر رہے ہیں جو زیادتیاں کر رہے ہیں اور پھر اس بات کا کیا پھر گارنٹی ہوگی کہ الیکشن تک یہ مزید ان لیگلٹیز نہیں کریں گے اگر ہم برداشت کرتے چلے جائیں پھر الیکشن ڈے کو جس طرح یہ نومینیشن فارم چھیننے سے لے کر لوگوں کے اغوا تک اور تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کی اغوا اور گرفتاری سے لے کر نومینیشن فارم کی ریجیکشن تک اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ووٹ تو آپ نے بلنے کو دیا ہے لیکن نکل رہا ہے وہ شیئر سے اور جو یہ فراڈ یہ ریٹرننگ آفیسس آج کر رہے ہیں وہ کیا الیکشن ڈے کو نہیں کریں گے تو اگر وہ کریں گے تو اس کی پھر کیا ویلیٹی ہوگی اگر ہم نے ہر ان کی الیگلیٹی کو ایکسپٹ کرتے چلے جانا ہے تو میرا خال ہے یہ چیلنج کرنا پڑے گا اور ہم کریں گے بھی اور ساتھ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ واقعی انصاف پسند الیکشن چاہتے ہیں یا جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو زندہ کر کے تاریخ میں بدنماد آگ کے لے کے جانا چاہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا شویبے یہاں پہ ایک امپورنٹ سوال ہے مریم نواز نواز شیف صاحب شیباز شیف بلاوال ان سب کے جو کاغذات جمع ہوئے تحریکین صاحب نے اعتراضات نہیں کیے اس طرح ان کے لیے میدان ایک قسم کا کھلا چھوڑا کیا آپ چاہتے ہیں کہ انہیں عوام مسترد کریں یا یہ کوئی آپ کی سٹریٹیجی تھی کہ ان کو یہ بہانہ نہیں ملنا چاہیے پھر یہ دیکھیں ہمارے کاغذات مسترد کروا دیئے گے دیکھیں نواز شیف کے تو کاغذات ایکسپٹ ہی نہیں ہو سکتے وہ کسی بھی سٹریج پہ ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ابھی بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ ان کو تاہیات نا اہل قرار دے چکی ہے جس کو سپریم کورٹ تاہیات نا اہل قرار دے اس کو کوئی بھی رننگ آفیسر ایکسپٹ نہیں کر سکتا انٹین اور انلیس کے اس میں کانسٹیچوشن میں امنٹ ہو آٹیکل سکی ٹو ون ایف میں اور اس میں تاہیات کی بجائے اس میں پانچ سال لکھا جائے پھر تو ہو سکتا ہے لیکن کانسٹیچوشن انٹرپٹیشن کو الیکشن ایٹ کے دریئے ترمیم کو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اور ایٹرننگ آفیسر کا فیصلہ بالکل ٹوٹل غلط ہے اور اس غلط فیصلے کی بنیاد پر وہ الیکشن اگر لڑتے بھی ہیں تو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے حال بتا اس میں دو تاریخ دو جنوری کیس فکس ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی ہوگا تو اس پہ آپ دو جنوری کو نوازشیف صاحب کے خلاف پارٹی بنیں گے سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ بننا چاہیے لیکن ابھی مجھے اس کے بارے میں کوئی کنسٹیشن نہیں ہوئی لیکن بننا چاہیے اس میں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک میٹر ہے اور آلیٹی نوازشیف اپنے تمام ریمیڈی سے اویل کر چکا ہے اور ان ریمیڈیز کو اویل کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن اب باقی نہیں ہے کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے طاعت بھی پریویس جو لیٹیگیشن ہے جو کلوزڈ اینڈ پاس ٹانسیکشن ہو چکی ہے اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا لہٰذا آئینی اور قانونی طور پر اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے حال بتا کل کلا اسمبلی وجود ہو وہ ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کرے سکس ٹو ون ایف میں پانچ سال کا لیمٹ مقرر کرے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک کانسٹیٹوشنل رائٹ مل گیا ہے نوازشیف اور جانگی کرین کو ورنہ ان حالات میں اس کو یہ کہنا کہ ان کو رائٹ مل گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے کہنا اچھا ابھی علی امین گنڈا پور ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان کے جیسے صوبائی اسمبلی کے کاغذات منظور کر لیے قومی اسمبلی کے انہوں نے مسترد کر دیے تو اس طرح کے جو کیسز ہیں ان میں آپ کیا کریں گے جو منظور ہو چکے ہیں وہاں وہ الیکشن لڑیں گے یا آپ اس کو بقاعدہ کانٹیسٹ کر کے ان کو پرائیورٹی دیں گے کہ وہ قومی اسمبلی میں ہی آئیں دیکھیں جن میں تو ان کو منظور ہو چکا ہے اگر فرض کرو انہیں دو ہلکوں سے لڑنا تھا تو ان کو دارے اس ہلکے سے بھی لڑائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر وہ ایک سیٹ کے لیے اہل ہے دوسری سیٹ کے لیے نا اہل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کسی فیورٹ کو انہوں نے لانا ہے اور اس کے لیے ان کو واقورٹ دلوانا ہے اس لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اور یہ تو مطبع سوچی سمجھی سازش ہے کہ کیا مطبع ایک ہی پارٹی کے ستر پرسنٹ جو لیڈرز ہیں یا جو ورکرز ہیں ان کو آپ نہ اہل کرا دیتے ہیں اور باقی سارے کے سارے فرشتے ہیں ان کی نظر میں یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو تماشا ہمارا بنوا رہے ہیں اور جو کچھلوں نے شاہد پرشی کے ساتھ دو دن پہلے کیا باقی لوگوں کے ساتھ کیا وکیلوں کو گرفتاریاں شروع کی اور جس انداز سے آرو آفیس کے سامنے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے اندھر سے اٹھایا جا رہا ہے ان کو پیش نہیں ہوں انہیں دیا جا رہا اور وہ جو ریٹرننگ آفیسٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ سہولت کاری کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور اگر یہ اس کو آپ فری ان فیر الیکشن کہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہماری جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے پھر ہمارے آئین کا اور خانون کا پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو خانون کا اور انصاف کا جو انڈیکس ہے پھر اس سے بھی نیچے چلا جائے گا بلکل اچھا یہاں پہ شعبی بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دس بارہ دن میں پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ لوگوں پر اتنا دباؤ ڈالا جائے ان کے سامنے اتنی زیادہ بربریت مچائی جائے قانون کا کھلوار کیا جائے کہ یہ مایوس ہوکے الیکشن کا بائیکارٹ کر دیں میدان کھلا چھوڑ دیں تاکہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ ڈسپوائنٹ ہو جائے کہ دیکھیں جی آپ تو ہمارے مین لوگ الیکشن میں نہیں ہیں تو اس پہ آپ اپنے ورکرز کو تحریک انصاف کے پاکستان کے لوگوں کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ آخری گین تک لڑتے رہیں گے دیکھیں پچھلے نو مائی کے بعد سے لے کر آج تک تمام ٹی وی ٹاک شوز میں مجھے چیلنج کیا کرتے تھے جو پی ایم ایل این کے یا جو سو کارٹ ہمارے صاحب ہی بھائی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی کینڈیٹ ہی نہیں ہوگا میں ان کو چیلنج دیتا تھا ہمارے پاس ایک سے زائد کینڈیٹ ہوئے بلکہ بہت سارے حلقوں میں سات سے چودہ چودہ کینڈیٹ ہے ہمارے پاس اور آپ کو وقت بتائے گا انہوں نے جو جبر کیا ظلم کیا بربریت قائم کی لوگوں کے چادر چار دیواری کی پامالی کی گھروں میں بچوں کو اٹھایا بیویوں کو اٹھایا مطلب ہے خواتین کے ساتھ ظلم کیا کون سی قصریں جو رہ گئے ورکرز کو شہید کیا لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج بھی سب سے زیادہ مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا حصے کا اظہار لوگوں نے آٹھ فرمی کو کرنا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پیچھے باگ جائیں لیکن ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا جتنا عمران خان اور پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے یہ مو دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ کوئی جلسہ کو ورکرز کنونشن کو پروگرام کرنے کے قابل نہیں ہے یہ لوگوں کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے جتنا ایکسپوز یہ ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف نفرت اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس نفرت کا اظہار بلک پہ ووٹ ڈال کے لوگوں نے دینا ہے اور لیکن وہ آٹھ فرمی کو ایک ہی پیغام ہے عمران خان کا پیغام ہے کہ آپ نے شکست تسلیم نہیں کرنی آپ نے رزسٹ کرنا ہے آخری گیند تک لڑنا ہے یہ آپ کا حق ہے حق کے حکمرانی آپ کا ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں جس کو آپ چاہیں یہ وہی حکمرانی کرے گا جس کو آپ نہیں چاہیں گے ان کو حق کے حکمرانی نہیں ملے گا لہٰذا عمران نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور عمران کے فیصلے کبھی بھی وہ رد نہیں کیا جا سکتے وہ ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ حق ان کو ضرور ملے گا اچھا آپ لوگ تحریکین صاف اپنے امیدواروں کے نام جو لسٹ ہے وہ کب تک شائع کرے گی کہ یہ لوگ ہمارے الیکشن کے لیے آنے جا رہے ہیں یہ کہ آپ دس ہم تو دو تین دن چار دن میں فیصلہ فائنل کرنے والے تھے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ابھی یہ جو ریجیکشن آئی ہے اس کے خلاف اپیلیں جائیں گی تو نیچرل ہی یہ دو چار روز میں اس کا فائنل حق بھی فیصلہ آئے گا لیکن اپیلوں کے فیصلے کے درمیان میں یا اس کے فوراً بعد آئے گا اچھا ان لوگوں نے خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس تھا اس پر سما نیوز نے آج ریپورٹ خود ہی جاری کر دی کہ تحائف کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹرمند نہیں ہو سکتی دنیا میں انہیں ہر جگہ کوشش کر لی خود ان کے علیم خان صاحب کے چینل نے یہ ریپورٹ بریک کر دی تو اب تو توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ایک کروڑہ سی لاکھ خان صاحب نے جو تحائف نوے لاکھ دے کے ٹیکس دے کر خریدے دے تو وہ تو معاملہ تقریباً ختم ہو گئے اس کا مطلب ہے دیکھیں تحائف تو ان سب رز اس سے عمران خان سے زیادہ لیے لیکن جب نیب یا آئین اور قانون کا جب دورہ بیار سامنے آئے گا صرف عمران خان کو سزا دینے کے لیے پھر ان سب کے خلاف یا تو کرے نا سب کے خلاف کاروائی آپ ریفرنس بنایا پھر بیچ میں ختم کر دیا پھر بیچ میں لوزہ لگنا سا چلا رہے ہیں ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں جس نے قانون کا مطابق تحائف لیے پیسے ادا کیے اور اس کے بعد ان کی پراپٹی ملکیت ہے چاہیں بیچیں چاہیں رکھیں چاہیں زائے کریں چاہیں گم کر دیں کسی کو گفٹ کر دیں کوئی ان سب نہیں پوچھ سکتا ان کی پراپٹی ہے لیکن آپ فراڈ جب کریں گے اچھا پھر جو ایویویشن کمیٹی ہے جس نے ایویوییٹ کیا ہے وہ مجرم نہیں ہے اس کی نظر میں جو اسیسمنٹ کمیٹی ہے وہ مجرم نہیں ہے کسی کو آج تک شوکہ نوٹس نہیں دیا تو کیسے ان کو آپ مجرم کرا دے سکتے ہیں تو یہی تو ان کی جو ہے نا گھبراہت کا ٹائم ہے کہ سورین کورٹ نے سائیفر سے زمانت دے دی باقی کیسز میں کوئی جان نہیں ہے اب وہ گھبراہت میں جو ظلم اور جبر کر رہے ہیں اور خوف خیزاب الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور وہی انہوں نے طریقہ واردات استعمال کیا کہ پہلے نامنیشن فارم چھینو پھر لوگوں کا ہوا کرو اور اس کے بعد جب بچ جائیں تو ان کے نامنیشن پر ہی ریجیکٹ کرو اچھا نو مئی کے معاملے میں خدیجہ شاہ کی جو رہائی ہوئی اس پہ عدم ثبوت کی بنیاد پر انہوں نے رہائی دی تو اس سے نو مئی کا کیس پی آپ تقریباً آپ جو باقی لوگوں پر معاملات بنے وہ بھی ختم ہو جائیں گے دیکھیں نو مئی کو تو صرف ڈرمٹائز کر رہے ہیں صرف اس لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں جو اس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں جی نو مئی ہے جس کو چھوڑتے ہیں مثلا آئی جی پنجاب نے کہا تھا مراد راست سب سے بڑا مجرم ہے جیو فینسنگ میں اس کے ستائیس کالے آئی ہیں اس کو صرف ایک دن میں اس کو چھوڑ کے جناب اس کو ترجمان بنا دیا اکھٹے یہ احتجاج کے لئے جا رہے تھے اندریز باباس کو ایک دن کے لئے کرتاری نہیں ہوئی اور اس نے پریسکانس کی اور بلکل فرشتہ بن گئی اور ان کی دس دفعہ زمانتے ہوئی ہیں لیکن ان کو پھر بھی پاپا اندسلہ سے لکھا گیا یا تو یہ کوئٹا میں تھی اس دن یا وہ لاہور میں تھی نائنٹ میں کو اگر وہ لاہور میں تھی تو کوئٹا کا کیس کس لیے کر لیا یہ سارا ڈراما ہے اچھا سائفر کا کیس آپ دیکھیں پانچ مہینے سیج ساڑھے پانچ مہینے کہتے رہے کہ جنہی جناب اس میں تو سزائے موت کی سزا بنتی ہے سپریم کو اڑا کر رکھ دیا ہے تو دو سال کی ٹوٹل سزائے بھائی اس میں اگر یہ مان بھی لیا جائے سارا یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تب بھی دو سال سزائے قابل زمانت ہے تو کدھر گئے خانون کدھر گئے آئین یہاں کوئی آئین اور خانون کی بات ہی نہیں سارا یہ تماشا ہے اور بس ہواوں کا رخت بدلی کرو اور اس کے بعد جو چاہو کرا لو اچھا اس کے علاوہ شوئے بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال جو ابھی آٹھ فروری کو ابھی بہت سے ایسی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اگر اس کے باوجود جیسے تحریک انصاف تو گراؤن پر ابھی بھی وہ لگ رہے نوے پرسنٹ تو انہی کا ووٹ ہے تو یہ لوگ تمام جماعتیں مل کر بھی ایسا کر سکتی ہے کہ الیکشن کا بائیکارڈ کر کلیکشن سے بھاگ جائیں وہ پھر میرے عزیز ہمتنوں کی صدایاں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کیا نیلیسز ہے دیکھیں ان کو کیا ضرورت ہے آنے کی یہ بہترین حالات ہیں ان کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو عدلیہ پھر کدھر جائے گی عدالتوں سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کلین چٹ مل جائے گی اور وہ کہیں گے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے کیونکہ آئین اور خانون کے ہوتے ہوئے آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں سپیشلی جبکہ پرویز مشرف کے خلاف ایک ججمن موجود ہے اور پھر آئین کے آٹیکل سکس موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کا کوئی بھی ایڈوینچر یا میس ایڈوینچر میرا نہیں خیال کہ نہ ملک کے لیے درست ہوگا نہ کوئی بھی عدلیہ اب اس کو عدلیہ تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد اس کو انڈورس کرے گی ملکل اچھا لوگوں کے دھرنے پر آپ نے عمران خان کا پیغام بھی کوئی ڈاکٹر مہرنگ کے نام دیا یہ اس پہ تھوڑے چی تفصیل بتا دے کیا ماملہ خان صاحب کا کوئی پیغام آیا یا آپ ان کے کیسز لڑیں گے دیکھیں نہیں میں تو اپنے تائیں گیا تھا اور بینگ زہر پارٹی لیڈر کے طور پر اور میں نے ان کو پیغام اپنا دیا ہے پارٹی کی طرف سے بھی اور اپنا بھی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں نہ صرف ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے بلکہ ہمارے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہ میسک برسن جو ہیں وہ آنے چاہیے اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دے آپ عدالت میں پیش کریں اور اگر مقدمہ نہیں ہے اور ویسے کسی نے اٹھا لیا ہے تو ریاستی داروں کی ذمہ داری ہے تو وہ ان کو پیش کریں لیکن جس انداز میں ان کے پر امن بھرنے میں ظلم ہوا ان کو اٹھایا گیا ان کی بچیوں کو اٹھایا گیا ان کا پانی پھینکا گیا ان کے اوپر تشدد ہوا یہ زیادتی ہے اور غلط ہے اور میں نے اس کی شدید مضبط بھی کی ہے اور میں نے ان کو آفر بھی کی ہے کہ آپ آئیں میں ان کا مقدمہ کرتا ہوں اور سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ چیف جسل صاحب پاکستان اس وقت وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے تو اگر ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے ریاست اور عوام کا درمیان محبت کا عزت اور ٹرسٹ کا رشتہ ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ریاستی اداروں کا بھی نقصان ہے اس میں ریاست کا بھی نقصان ہے اور شہلیوں کا بھی نقصان ہے ویسے تو پنجاب میں اس وقت آپ کے ساتھ خود واقعی بڑی زیادتی عمر ڈار آج اغواہ ہو گئے ہیں اب علی باکر نجفی صاحب نے تو کہا ہے کہ انہیں ایک دن میں حاضر کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہیں ایک دن میں سامنے لے آئیں کہ ایک کا معاملہ حل ہوگا آج دیکھیں ابھی اعتبار تو کسی چیز کا نہیں رہا آنٹینر نانلیس وقت رو ہو جائے عثمان ڈار کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے پھر اس کی والدہ کے ساتھ جو کئی دفعہ زیادتی کی ہے پہلے بھی کیا اس کے گھر گسکے ان کے ساتھ اشتد کیا اور آج ان کے قاضات مسترد کر دئیے گئے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تماشا ہو رہا ہے بنیادی حقوق محتل ہو چکے ہیں آئین پریکٹیکلی محتل ہو چکا ہے جمہوریت کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کے ہاں جو چادر چاردیواری کا تحفظ ہے وہ رہا کوئی نہیں ہے پولیس بدماش بن چکی ہے اور وہ جس کو چاہتی ہے اٹھا لیتی ہے اور جس کے خلاف جو چاہتی ہے کر لیتی ہے اور اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ پاکستان کو نقصان پہچانے کی سازش ہے اور اس پہ میں بہرحال سپریم کورٹ سے اور عدلیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان غیر آئینی حرکتوں کے اوپر ضرور نوٹس بھی لیں گے اور اس پہ سخت سے سخت عمل درامت بھی کرائیں گے بلکل صحیح خان صاحب کو یہ تمام معاملات کا علم ہو رہا ہے آپ ملعقاتوں میں یہ باتیں ان کو بتا رہے ہیں ساری معلومات کے جو ہو رہے ہیں جی ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے ان کے ساتھ مستقل ہماری ملعقاتیں ہوتی ہیں اور مستقل ملعقاتوں میں ہمارے لیگل ایشیوز بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ سیاسی ایشیوز میں بھی ہم ان کو وقتاً فوقتاً ہم یہ ساری چیزیں ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں اور وہ اس کے بارے میں کنسرن ہے ان کا کنسرن بھی ہم نے پیغان بھی پہنچایا قوم تک اور تمام مختصر طبقوں تک میڈیا کے دریئے ہم نے کہا جی وہ عمران خان بحیثیت محبے وطن پاکستانی یہ پیغان دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بچائیں اس ملک کی جڑے کھوکلی نہ کریں اس ملک کی قائیوں کو جوڑ کے رکھیں اس ملک کی مسائل کا واحد حل ہے کیونکہ اس وقت معاشی تباہی راستے میں کھڑی ہوئی ہے ہو چکی ہے لوگ برداشت سے باہر نکل گئے ہیں اور لوگوں کا غصہ جو ہے وہ الیکشن کے دریئے نکلنے دیں ورنہ اس میں تباہی آئے گی ورنہ اس میں بہت زیادہ خرابی آئے گی اس کا نقصان ملک کو ہوگا اس لیے کہ جس شخص کا جو محبے وطن پاکستانی ہے عمران خان جس کا مرنہ جینا اس پاکستان میں ہے وہ یہ پیغان دے رہا ہے تمام قوم کے لوگوں کو مختدر طبقوں کو اور سب سے زیادہ عدالتوں کو کہ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اس ملک کی خاطر بھی ادا کریں اور ملک کی خاطر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو ان کو ریکنسیڈر کریں شوئے بھئی آپ نے بڑا تفصیل سے بڑا جامع انداز میں بتا دیا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی واقع کیا تھا تمament آپ طاحتambہNING ہوںوں؟ موسیقی